مسیح کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو قلامت کے قلام مقدس میں سے دو حوالہ جات قلامت کے قلام مقدس میں سے دو حوالہ جات ہم دیکھیں گے آج مکاشوہ دو بار اس کی ساتھ آئے مکاشوہ دو بار اس کی ساتھ آئے لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح قلیسیوں سے کیا برماتا ہے دوسرا حوالہ یقوب کا خط اس کا پہلا باب 22 سے 25 آیات یقوب کا خط پہلا باب 25 آیات سے 25 آیات یوں لکھا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ جو کوئی قلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ شخص کی ماند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراں بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا لیکن جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے بڑھ کر پائے گا کہ سن کر گھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے پاک لنکھے پڑے جانے پر سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر قلامت استائش قلامت استائش آمین 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 تشریف رکھیں بہت سارے بہن بھائی شادیوں میں مصروف ہیں بہت سارے دوستی میں ہیں اور کچھ بیمار ہیں لیکن خدا کے لوگوں کا اول فرض یہ ہی ہے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت ہے کیونکہ ہم سب لوگ خدا کے ہیں خدا نے ہمیں بنایا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں خدا کی پرسیس کریں آمین آمین دو گھنٹے کے لیے ہم چرچ میں آتے ہیں اور چرچ میں آ کر ہم عجیب خوشی کو محسوس کرتے ہیں شادمانی کو رسیف کرتے ہیں اگر ہم دل سے سچائی سے اس کے حضور آئیں گے تو ہم برکت کو رسیف کریں گے ہم شادمان ہوں گے آج صبح جب جرچ میں ہم آئے ہیں تو پہلی دعا جی تھی وہ یہ ہی تھی کہ ہم کلام کو محسوس سننے والے میں بنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں پھر ویجن غلاہت غلاوے کو ہم دے گئے طلابت کی گئی نا کہ ہم کس طرح غلائے گئے ہیں پھر میرے اندر تھا یہ چل رہا کہ ہم ایت گائیں فاتحہ ہمیں بناتا ہے رب الفاتحہ میں نے نہیں کہا خدا کے روح نے لیڈ کرنے والی کو لیڈ کیا اسے سمجھایا بتایا کہ یہ دیت گائے جائے جب ہم خدا کے روح میں متفق ہوتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ ایک ثبت ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح گائی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے تو خدا کا ہم شکر کرتے ہیں جیرون کس ہماری زندگیوں میں کسر سے کام کرتا ہے آمین آمین پہلا ہم میں حوالہ جو پڑا تھا پہلی آئی تھی جو ہم نے تلاوت نہیں تھی مکاشوہ دو ساتھ میں جس کے کہان ہوں وہ سنیں جیرون کلیس نے اسی کیا یہ تقریباً دو ہزار تئیس سال پہلے کہ واقعہ ہے جب رول کس کی راہنمائی میں شش جب رول کس کی راہنمائی میں یوہنہ عارف بار خلاک اکرام نازل اللہ اس نے لکھا جس کے کان ہوں وہ سنیں گے روک لیسے ارسی کیا فرمات میں خدا کا کلام آج بھی وہ ہی ہے خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا خدا لا تبدیل ہے خدا کیا ہے لا تبدیل ہے اور اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے یہ نہیں بدلتا یہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے ہیں اس وقت کے لوگوں بھی کان تھے آج کے بھی لوگوں کے کان تھے اس لئے اس وقت بھی خدا کے روح سے کہتا کہ خدا کا روح کہتا ہے کہ جس کے کان وہ سنیں گے روک لیسے ارسی کیا فرماتا ہے آج بھی خدا کا روح آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے خدا نے آپ کو کان دیئے ہیں ان کانوں سے سنیں ان کانوں سے سنیں اپنے دماغ کو سنیں اور دل سے اس کو قبول کر کے اس پر کیا کریں عمل کریں آمین دوسرا حوالہ ہم نے پڑا تھا جنگو کم خلق اس کا پہلا ہوا اس کی باعث سے پچس آئے تھا لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو ہم کلام پر عمل نہیں کرتے سنتے ضرور ہیں لیکن جو اس کے اندر ہمارے فائدے کی بات پہ ہوتی ہیں ہم ان کو چن لیتے ہیں لیکن جو مشکل کام اس کے اندر ہمیں بتایا جاتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں جیسے یسو نے کہا کہ اپنی خودی کا انکار کرو ہم اپنی خودی کا انکار کر Nu ہم اپنی anna اپنیار ہے قڑ کو ہمچھوچھتے ہیں اپنے گمانڈ کو ہمچھوچھتے ہیں یسو نے کہا کہ اپنی سلیل اٹھاؤ ہم سلیل نہیں اٹھا پھر یسو نے کہا میرے پیچھے آؤ ہم ہم یسو کے پیچھے نہیں چلتے جو ہم اپنی ہی سوچوں خیالوں میں گم رہتے ہیں اور ہم اپنی ہی چال چلتے رہتے ہیں جبکہ یسو کہتا راہا کرزنگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے بات دیا مجھے اور آپ کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اندلور کرتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لئے خوضہ کبندہ کہتا ہے لیکن کلام پرمول کرنے والے بلو نام ہے سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا اس پرمول نہیں کرنے والا نہ ہو اس شخص کی معنی جو اپنی اترتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراں بھول جاتا ہے کہ وہ کیسا تھا اکثر ایسی ہوتا ہے ہم بار 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 اندر باہر آکے جاتے آئینہ دیکھتے رہے کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ میں کیسا ہوں اس لئے ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر بہت سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام اس لئے برکت پائے گئے جو شخص اس ازادی کی شریعت کو یہ کلام جو آپ کو ملا ہے اس نے آپ کو ازاد کیا ہے اس نے آپ کو مخلص ہی لیا ہے اس نے آپ کو رہائی دیا ہے اور جب ہم اس کو سن کر اس پر عمل کریں گے تو ہم برکت پائیں گے کیا پائیں گے کب جب ہم عمل کریں گے اگر ہم عمل نہیں کریں گے ہم برکت نہیں پاسکتے یہ بات آج گوھر سے سن لیں آج کا جو پیغام ہے یہ ساری کلیشیا کے لیے اور خاص کر خدمت کرنے والوں کے طلب سے ہے اور ہمیں اس پر سب سے پہلے گوھر کرنا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں خدمت کرنے والے بھی کلیشیا بھی گوھر کریں اپنے آپ اپنی زندگیوں پر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا آپ مجھے اور آپ کو رویاں ملی ہے کلیشیا کو بھی رویاں ملتی ہے خادموں کو بھی رویاں ملتی ہے یہ نہیں کہ خادموں کے اس طرف رویاں ملے گی ویژن ملے گا براہت ہوگی کلیشیا کی نہیں ہوگی کلیشیا کو بھی رویاں ملتی ہے کلیشیا کو بھی ویژن ملتا ہے اور خادمین کو بھی اور خادمین کے ساتھ مل کر کلیشیا اس رویاں میں اس ویژن میں بڑھتی ہے آمین گوھر کریں کیا ہم ریجن کو لے کر اپنے بلائی جانے کو لے کر جس طرح سے حوالہ پڑا گیا تھا ہم کس طرح بلائے گئے ہیں ہم اپنے آپ کو گوھر کریں کیا ہم اس بلائی سے آگے بڑھ دیں یہاں ہم ایسے ہی وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں رویا بلائی یہ خاص کام کے لیے ایک مقصد کے لیے ملتی ہے شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی رویا بلائی مطابق کام ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں یہی حال عام مسیحوں کا بھی ہے اور یہی حال نیسر سے پیدا ہونے والوں کا ہے وہاں کھڑے ہی رہتے ہیں زندگی کیا ہماری ساکن ہے کیا زندگی ہماری ساکن ہے نہیں زندگی چلتی رہتی ہے ساکن تو دینا اور نہ ہی ہماری زمین جو ہے وہ ساکن ہے کیا زمین ہماری ساکن ہے ایک جگہ کھڑی ہے نہیں ہماری زمین بھی ساکن نہیں ہے زمین بھی گھومتی رہتی ہے زمین بھی کیا کرتی ہے گھومتی رہتی ہے آئیں میرے زیدوں آج ہم ان باتوں پر گوھر کریں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کہ ہم کس طرح سے جی رہے ہیں کیا ہم ساکن ہیں یا چل رہے ہیں کیا ہم اپنی رویا اور بلاہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یہاں اسی مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں مطی کو بلاہٹ ملی مطی کو بلاہٹ ملی مطی کہاں بیٹھا ہوا تھا مصور کی جو کی بات ٹیکس کلیکٹ کر رہا تھا بھی حسن اس کو بلایا تو کیا وہ وہاں پر کھڑا رہا وہاں بیٹھا رہا اس نے آواز کو سنا کس کی آواز کو بادشاہوں کے بادشاہ کی آواز کو زندگی کے منبع کی آواز کو سنا نچات ہندہ کی آواز کو سنا اس نے اس آواز کو سنا جو یہ کہتی ہے کہ لازر بار آجا تو بار آجاتا ہے اس نے اس آواز کو سنا جو گوڑیوں کو کہتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنا سٹیٹس اپنا رتبہ اپنا مقام اپنا اوہدہ چھوڑ کر اس کے پیچھے چل دیا اب اس پر دھیان رکھنا ہے آپ نے گوھر کرنا ہے آپ نے کہ مطی کو بلاہت ملی اور وہ یسو کے پیچھے چل دیا مجھے بلاہت ملی ہے میں کہاں کیا میں یسو کے پیچھے اب آپ نے اپنی زندگیوں پر گوھر کرنا ہے ساؤل ساؤل نئے ایدنامہ کا ہیرو جس کا نام کیا تھا پالوس پہلے وہ ساؤل تھا کلیسیا کو شتاتا تھا کلیسیا کو دن کرتا تھا کلیسیا کو مارتا تھا لوگوں کو قیل کرواتا تھا لیکن چب اس پر یسو جو دنیا کا نور ہے اس کا نور اس پر چنک کھا تو اس کی زندگی بدل گئی اس کے حالات بدل گئے وہ تبدیل ہو گیا تو کیا وہ ٹھیرا رہا وہ ٹھیرا نہیں رہا وہ ساکر نہیں ہو گیا بلکہ اس نے کلام کو سنا اس نے زندگی کے بادشاہ کو روح روح دیکھا اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستا گیا ہے اس نے کہا تو کون ہے یسو یسو نے اسے بات کیا آج خلق کے کلام سے یسو آپ سے بات کرتا ہے مجھ سے بات کرتا ہے دنیا کے لوگوں سے بات کرتا ہے اپنی قلیشیوں سے بات کرتا ہے کیا یہ وہی کلام نہیں ہے کیا یہ وہی کلام نہیں ہے یہ کلام وہی ہے وہ آج بھی کہہ رہا ہے اے ہری اے ہری اے دیشان اے دانیل وہ آج بات کر رہا ہے لیکن ہم آواز سننے کے لئے جار نہیں ہیں ہم اس بلاہر کو لینے کے لئے جار نہیں ہیں ملتی نے اور پالوس نے آج کے مسئولوں کو ایک موڈل دیا ہے لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتی ہیں انہوں نے عمل کیا ہے ملتی نے عمل کیا پالوس نے عمل کیا اور وہ ہوئے ہمیں بڑھتے رہے بلاہ ہمیں بڑھتے رہے اور بڑھ کر دواتے رہے ایک بادیوں خدا کا خادم ہو یا بودھ لکھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں کیا ہم دھوکے میں زندگی بسر کرتے رہیں گے تو اپنی بلیر کو بورا کرمائیں گے اپنی بلاہر کو بورا کرمائیں گے نہیں کرمائیں گے یہ جو یعقوب کا خط ہے اس کے مطلق بھی تھوڑا ساتھ دیکھتے ہیں کیا یہاں تو یہ زگتی کا بیٹا اور یہ نرسول کا بھائی یعقوب ہے یہاں یہ سمسی کا بھائی یعقوب ہے زگتی کے بیٹے یعقوب کو چوتالیس حصوی میں ایرالیس بادشاہ نے قتل کروا ہو جاتا اور وہ لہٰذا وہ اس خط کو کلیل عرصہ میں اس خط کو تحریر نہیں کر سکتا تھا اب رہا یہ سمسی کا بھائی جو نیک بھی کہنا کر رہا ہے اس کو نیک بھی کہتے تھے اس سے روایت کی طور پر امیشہ اس کا کم صندوق منا جاتا ہے یعقوب جو ہے وہ جس سمسی کا بھائی تھا مریم سے پہلا ہوا اور ایک اور ہے یہودہ اور یہودہ کا خط ہے وہ بھی اس کو رہیتا ہے اب ہمیں ان آیات کو یعقوب میں جو لکھی گئی ہیں پہلے خاطر میں جو میں یہ مطلعہ ہو جائیں نمبر ایک کلام پر عمل کرنے والے بنو نمبر دو محض سننے والے نہ بنو اور ہم اپنے آپ کو دھوکار دیسی بات دھوکا کلامِ خدا یہ فرماتا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ بغیر عمال پر کیا ہے مجھے آج کے بہت سارے مسیح قادمین صرف ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں لوگ عام مسیحی بھی قادمین بھی بڑے بڑے لیڈرز بھی صرف ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں جو عمال ہیں جو عمل ہے وہ کوسوں دور ہے اسی لئے نیک انسان نے روح کی ادائی سے ہمارے لئے یہ کلام لکھا تاکہ ہم بھی خدا کے نیک بندے بنیں جب بھو برصول یہ چاہتا ہے خدا کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کلام پر عمل کھڑکے اس کی پیار بھی کریں اور نیم بن جائیں گے اگر صرف ہم سننے والے ہی ہوں گے عمل کرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیا ہیں دھوکہ دیتے ہیں ہم نے آپ کو بھی دھوکہ دینا عملیس کا کام ہے دھوکہ دینا عملیس کا کام ہے اسی لئے اسے دھوکے باز کہا گیا ہے عملیس کو کیا کہا گیا ہے دھوکے باز اور اگر ہم اپنے آپ پر وار کریں تو کیا ہم بھی دھوکے باز ہیں اور اگر ہم دھوکے باز ہیں تو پھر اس کا مطلب میں ہم بھی اپنیس کی طرح ہیں میرے عزیزو آیت نمتیس میں بتایا گیا ہے کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا اس پرنک کرنے والا نہ ہو اس شخص کی ماند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے ہم سب کا حال بکل کام کلام کے مطابق ہے کہ ہم ہر روز آئینہ دیکھتے ہیں شاید ہم ہر روز کلام بھی پڑھتے ہیں شاید ہر روز ہم کلام بھی پڑھتے ہوں لیکن شاید ہمیں اس میں اپنی صورت نظر نہیں ہے کیونکہ بگڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں یہ کلام کا آئینہ ہمارے کردار ہمارے جذبات ہمارے خیالات ہماری سوچیں ہماری برائیاں ہمارے گناہ لالچ حرامکاریاں ہماری بد نظریاں ہمارے مکر ہماری شیخیاں ہماری بے وکوفیاں ہماری اے بجوئیاں ہماری ناپاکی ہماری تاریخی ہماری ناراستی ہم پر ظاہر کرتا ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم ایسے ہیں لیکن ہم ہم درست کرنے کی کوشش نہیں کریں لیکن ہم ہر روز آئینہ دیکھتے ہیں دیکھتے نا آئینہ دیکھ کر چیرے کے ڈاک ڈبوں کو دور کرتے ہیں شیف کرتے ہیں بال بناتے ہیں اور اگر سفید ہو جائیں تو انہیں کلر بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں نا ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کالے کرنے کی ضرورت ہے اگر داک ڈبے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ سوچ جلدی سر موگ کریں دور کریں اچھا نہیں لگا عورتیں طرح اتنا کہ ہر کلر استعمال کرتے ہیں میک اپ کا استعمال ہوتا ہے داک ڈبوں کو دور کرنے لیے کوشش کی جاتی کہ ہم اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا ہے بہت اچھا بنا ہے جو کہ زہری ہے باطنی ہے بیرونی ہے باطن نہیں ہے اندر اندر کا جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا لیکن اگر ہم اس کلام کو گوھر سے پڑھیں گے اس کلام پر ہم عمل کریں گے تو جو ہمارے اندر ہمارے باطن میں ہمارے روم میں ہے وہ نظر آ جائے گا کہ میں کیسا ہوں میں چھوٹا ہوں میں لالچی ہوں میں ناراست ہوں میں ناپاک ہوں میں بد زبان ہوں میں شیخی باط ہوں اگر ہم کلام کو گوھر سے پڑھیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا یہ آئینہ ہمیں دکھاتا ہے جو دنیاوی آئینہ ہم اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن جو ٹھیکی آئینہ ہے سچائی کا آئینہ ہے اس کا دیکھ کر ہم ٹھیک نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی زہر تو نظر آ رہا ہے باطن کس کو نظر آ رہا ہے زہر تو نظر آ رہا ہے اس لئے اپنے آپ کو بلکل ٹھیک 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 رکھتے ہیں ٹپ ٹاپ رکھتے ہیں تاکہ ہم اچھے نظر آئیں بھئی اندر کی فکر کرو یہ تو فنا ہو جائے گا یہ بدن فانی ہے یہ فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا آپ کی روم ختم نہیں ہو چیروں کا درست ہونا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہماری روح کا اچھا ہونا ہے روح کو خوبصورت بنائیں روح آپ کی روحانی پھلوں سے لے سن چاہیے روح روحانی نیمتوں سے لے سن چاہیے روح روحانی نیمتوں سے لے سن چاہیے ہم ہر روز کلام پھڑتے ہیں تلاوت کرتے ہیں چرچز میں کلام ہوتا ہے کنونشنز میں سیمینارز میں زبردست کلام ہوتا ہے خدا کے خادمین کھول کھول کے بیان کرتے ہیں پھر ہم اس کے بعد دسکس بھی کرتے ہیں بڑا چنگا کلام سے بڑا سونہ کلام سے بڑا خوبصورت کلام تھا بڑا بابرکت کلام تھا بھئی اگر سونہ سے بابرکت سے تو اس سے تجھے کیا فائدہ ہوا ہے اس سے تُنہے کیا حاصل کیا ہے جا محض ہم نے سن نہیں ہے اور اکثر ہم بھول جاتے ہیں کیا ہوتا ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ظاہر کی فکر ہے نا کے باطن کی عبرانیوں کے ختمیں گیارہ باب اس کی چھے آئے میں دکھا رہے ہیں کہ بغیر عمال کے اس کو پسند آنا گیارہ کی نام ہوں یہ بات آپ نے ایک پلے باندھ لینی ہے عبرانیوں گیارہ باب اس کی چھے آئے میں لکھا رہے ہیں بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے اس لئے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہیں اور اپنے تعلقوں کو بدلہ دیکھا رہے ہیں اگر اس ایمان کے ساتھ آپ کا عمل ہوگا تو بہت اچھا ہے کیونکہ کلام کہتا ہے ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے صرف ایمان میں نہیں ہی نا امان لاتے ہوئے عمل کرنا ہے دیکھیں ابراہام جس کو خدا نے بلایا آپ کو بھی خدا نے بلایا ہے میں نے بلایا ہے کس نے بلایا آپ کو آپ کو رویا ملی کی نہیں ملی کیا آپ سب کے پاس رویا ہے آپ سب کے پاس جتنے یہاں بیٹے ہیں رویا ہے آپ سب کے پاس بلاہت ہے میں بھی بتا ہوں لیکن آپ سانکن ہو گیا آپ رکھ چکے ہیں ابراہام کو خلا نے بلایا اور اس نے عمل کیا اس نے کیا کیا عمل کیا کیونکہ اس نے کلام کو سنا بھولا نہیں ہم کلام سنتے ہیں بھول جاتے ہیں ابراہام نے کلام سنا وہ بھولا نہیں بلکہ فورا فر فورا اس نے کہا دیا عمل نہیں اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں باپ ابراہام کے خلا اضحاب کے خلا یاکوب کے خلا بارہ قبیلوں کے خلا جو عمل کرتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں اور ان کی برکت دوسروں میں ڈلیور ہوتی ہے اگر آپ کلام کو سنیں گے آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے آپ برکت کو رسیب کریں گے اور وہ برکت آپ اسوں میں ٹھانسر کریں گے آمین میرے عزیزوں آپ کو مسیح نے بڑھایا ہے پہلے آپ کوئی امت یا قوم نہیں تھی آپ بت پرستوں میں سے ہیں کوئی اگر یہ کہے دی میں آپ وہ جداد سے مسیح ہی ہوں تو شادہ ناظری ہوگا اگر ہم تین ہزار سال پیچھے جلے جائیں مسیح کے آنے سے بھی پہلے تو دنیا میں بہت سارے لوگ بت پرست تھے اور ہم جس کتہ میں رہتے ہیں یہاں پر بت پرستی ہی تھے ٹھیک نہیں سکھتے ہندو تھے مختلف مزاہبتے تھے اور ہم بھی انہی میں سے تھے لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہمارے باب داداں جو تھے ان تک مسیح کا پیغام پہنچا اور وہ مسیحی ہو رہے ہیں لیکن وہ کھل کر نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اس زمانہ میں اتنا وسیح کلام نہیں سنائیں گا آج تو یہ دور ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ کے موبائل میں ہر جگہ کلام ہی کلام ہے اور آج کے دور میں جتنا زیادہ کا نام ہے اتنی ہی روحنی عوارگی زیادہ ہے اتنے ہی خلاہ سے لوگ دور ہیں اتنے ہی خلاہ کی بلاہت سے دور ہیں اتنے ہی رویہ سے دور ہیں آپ کو رویہ بھی نہیں ہے آپ کو بلاہت بھی نہیں ہے جتنے خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی یہ حکم ہے ان کو بھی بلایا گیا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چھنا ہے آپ سب کو خدا نہیں چھنا ہے خدا نہیں مسیحیت میں آپ کو بلایا ہے اور آپ کا کام ہے کہ اب آپ ارشاد عظم کو حکم کو کیا کریں پورا کریں بس تم جاؤ کونوں کو ارشاد کریں ان کو باپ بیٹے رون کو اس کے نام سے کیا دو ہم سب کا فضل ہیں کیونکہ ہم سب بلائے گئے ہیں آپ کی ویژن کیا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے اینی باڈی سور بینا جو بتائے گا جس کی ویژن ہے اس کو سور بینا میرے آپ کی ویژن کلیر ہے آپ خدا کی بادشاہی کی ویژن کو اصیب کیا ہے آپ کو ویژن ملی ہے کہ آپ نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے آپ اس لئے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں آپ اس لئے نئے مخلوق بنے ہیں کہ آپ اس بادشاہی کا حساب جائیں یہ ویژن ہے کہ نہیں آپ کے پاس کیونکہ ہی اور جانا آپ نے جس ویژن کو حاصل کرنا ہوتا ہے انسان اس کو ٹارگٹ کرتا ہے دنیا کے ویژن ہیں بہت سارے خادمین کے بہت سارے ویژن ہیں جو خدا کی طرف سنے ویژن ہیں لیکن ہر مسیحی کو ایک ویژن ملا ہے ویژن کیا ہے کہ میں نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو رہا ہے اور میں خدا کی بادشاہی اس وقت نہیں داخل ہو سکتا ہوں جب میں مسیح مسلوب کو حقیقی طور پر اپنا نجات ہندہ مانتا ہوں اور میں اس وقت ہی آسمانی بادشاہی میں جا سکتا ہوں جب میں جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوں گا جسمانی لوگ مسیح کی بادشاہی میں جائیں گے روحانی لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے خدا کی قرآن میں نے کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو تم اپنے نہیں ہو قیمتی ہو خریدے گئے ہو خدا کا تمہیں آپ کے پاس رویا ہے آپ کے پاس بلاہت ہے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا میں اس رویا کو لے کر چل رہا ہوں کیا میں اس بلاہت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں جو مجھے بلائے کیا ہے مدی نہیں رکا وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے اس نے بہت کیا ہے میرے عزیزوں اس لئے ساری نجاست اور مدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کرنے جو دل میں بویا جا ہے تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے ہماری روحوں کو ایک ہی نجات دے سکتا ہے وہ ہے قرآن یسو کیونکہ اسمان کے تلے آدمیوں کو کچھ دوسرا نام نہیں بخشا جاتا ہے ایک ہی نام ہے وہ یسو نام ہے جو نجات دیتا ہے اگر آپ نجات پا کر رک گئے ہیں تو آپ کو نجات میں بڑھنے کی ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہر روز ہمیں ہر لمحہ ہر وقت سکتا ہے کیونکہ ہم باتوں باتوں میں اکثر خطا یہ نہ سنجھے کہ اب میں نجات پا چکا ہوں تو اب میں سیدھ آسمان کی بات شہر چاہتا ہوں نجات پانے کے بعد نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد نئے مخلوق بننے کے بعد آپ کے عمل کا مام شروع ہوتا ہے آپ کے عمال شروع ہوتا ہے آپ کے ایمان کے ساتھ آپ کے عمال کا بڑا عمل دخل ہے اس کلام کو اپنے اندر لیں اور غور کریں غور کریں غور کریں غور کریں غور کریں دھیان کریں تک جب آپ غور کریں گے آپ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں جسی لیے مخلوق کی قطاع میں لکھا تھی جس کے کان وہ سنیں اپنی سیاں سے کیا آپ کے کان جسے مخلوق سے کیا آپ کے لئے لیں ان کے لئے لیں ان کے لئے لیں دو اتنی یہ تک سنیں دیں دنوں کڑتا تھی اس کو سنیں پھر سے قبول کریں اور اس کے ساتھ کنیکتی جب وہ آپ کا کلام مدر کا کلام ہو جائے گا آپ پڑھ کر نمائیں گے آمین یسو ہی آپ کا نجات دنگا ہے یسو ہی آپ کی شافی ہے یسو ہی آپ کا منجی ہے اسی نے آپ کے لئے جان دی ہے اس نے آپ کے لئے صلیم اٹھائی ہے اس نے آپ کے لئے مارک آئی ہے کسی دوسرے نے نہیں یسو ہی زندہ ہے کوئی اور نہیں ہے جو زندہ ہے وہی نجات دنگا ہے خدا سب کو بڑھ کریں